اسلام علیکم گوڈ ماننگ ویلکم ٹو این ایڈر ویلوگ تو مویزہ جو ہے نا مویزہ ایسے بیٹھ کے سوتی ہے مویزہ یہاں کہیں پہ ٹیک لگا کے سوتی ہے یہاں اس بھاڑی کے ساتھ سوتی ہے ٹیک لگا کے یہ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ یہ ایسے کیوں سوتی ہے اور آج اچھی بات یہ ہے کہ ان کے لیے کلیجی مل گئی ہے چکن کی میں تی خوش ہوں کہ یہ اب کھانا کھائیں گی اور یہ میری حیرانو میری شزادی ہے اور یہ بھی آج خوش ہوگی کھانا کھائیں گے کیونکہ یہ بہت چوزی سی بلی ہے میری یہ وہی کھاتی ہے جو میں نے اس کو شروع سے کھلایا گیا شکر ہے عید کے دنوں میں اس نے بیف کھا دیا اب چلتے ہیں باہر اور یہ سوتی ہے جوتوں کے ساتھ ٹیک لگا کے اسے کھانا کھلا دیا اور دھوپ جو ہے بہت تیز ہے رات کو یہ کھلی کھلی تھی ہیلو آج دھول رہے ہیں کپڑے اور یہ ہے کھانا بلیوں کا ابھی دھونگی ان کو یہ بوائی ہو چکا ہے آپ میں سے کون کون ساتھو پیتا ہے ساتھو بہت مزے کے ہوتے ہیں بہت تھنڈے ہوتے ہیں اور یہ ہے کہ یہ پنسار سٹور سے ہو گئے تھے اتنے ٹیسٹی نہیں اور اتنے ٹیسٹی یہ فریش ملتے ہیں جو جو پیتا ہے وہ مجھے بتائے اور کیسے لگتا ہے پینے میں آپ لوگو یہ اور اس کو دوں گی دیکھیں کیسے دیکھتی ہے مجھے معیزہ معیزہ اوپر دیکھو ایدر کچھ فرق آئیں ابھی یہ بھلا کھانا ایسے دوں گی کیونکہ یہ بوکھی اور میں سوئی ہی تھی ابھی میں اٹھیں اور مجھے کانٹوں اتنے زیادہ مجھے کانٹے لگے تھے یہ بس ہر جگہ مجھے بس چوبن ہی چوبن ہو لی تھی تو جی یہ ہے بلی کے بچے انہیں میں نے سٹور میں شفٹ کیا ہے اور یہ بہت اچھے بچے ہیں بہت پارے بچے ہیں اس کی آنکھیں بلو ہیں اس کی آنکھیں بلو ہیں اس کی آنکھیں بلو ہیں پہلے میں سے لگتا تھا اس کی آئس کا کارا چینج ہو جائے گا پر نہیں اس کا چینج ہی نہیں ان سب کا چینج ہو رہے ہیں تم بھی اپنی آئس دکھاؤ اس کی بھی بلو ہیں ان تینوں کی براؤن ہے اور اس کی بلو ہے وہ ان کے ساتھ رہتا نہیں ہے شیوخہ اٹیٹیوڈ یہ اٹیٹیوڈ انسان کے لئے تو ابھی میں آئی ہوں چھت پہ میں نے آپ کوئی چیز بتانی تھی یہ جو میں پاس پود ہے نا اتنا کوئی بدتمیز ہے سیم رشتہ داروں کی طرح ہے اس کے پاس سے گزر جاؤ نا بس گزر جاؤ تو کانٹے اتنے زیادہ لگ جاتے ہیں اب آج میں نے اس کو دور تک نہیں دیکھا یہ مجھے نا فنگر میں نا یہ دون شانٹ ہے نا یہ کلیر ہو جا یہ میں نے اس کو انگری لگائی تھی سچ میں تو مجھے دو کانٹے لگیں آج تو میں اس کے پاس ایک گزری بھی نہیں اور اس کے اتنے کانٹے مجھے لگے ہوئی تھے اتنے زیادہ اسی طرح ایک بات ہے کہ اگر انسان میں کوئی quality نہ ہو کوئی value نہ ہو تو اسی طرح کتنا بھی اچھا انسان کیوں نہ ہو آپ کی زندگی میں تو آپ کی value نہیں ہوتی کوئی بھی اگر آپ کے اندر کوئی quality نہیں ہے اسی طرح اس پودے کی یہی حالات ہیں بڑھتا تو یہ ہے پہلے ہم اس کو بڑا large shot کی ہے اور ہم لوگوں کو لگا تھا کہ یہ جو ہے نا یہ یہ میں بسے ہاتھ نہیں لگاتی یہ یہ جو ہے نا ہمیں لگا یہ fruit ہے پر وقت کے ساتھ اس نے بتا دیا کہ یہ fruit بھی نہیں ہے کیونکہ یہ اس طرح سے جل گیا ہے اور یہ fruit ہوتا ہے ہم نے کھایا ہوئے سیم اسی design کا اسی shape میں پر پتہ نہیں یہ اس کو کیوں نہیں لگا یہ fruit یہاں یہ کیا ہے یہاں یہ fruit نہیں بنا اب میں نے ماما کو کہا اسے اطفاق کہیں پہ پھینک دیں کیونکہ یہ بہت زہریڑا ہے اس کے کانٹی اتنے بھریک ہیں اتنے بھریک ہیں ایک تو لگ جائے تو وہ نکال کوئی نہیں سکتا اور اگر نکال دو آدھا اندر رہ جائے تو وہاں پہ زخم بن جاتا جیسے میری انگلی میں تین دن سے درد سٹارٹ ہے پر وہ نکل نہیں سکتا تو بس یہ والی بات ہے آپ لوگ تو اسی طرح تو آج دھولیں بہت سارے کپڑے اور انہیں ٹائم سے اٹھا لیں گے کیونکہ صبح دھوپ میں ان کا کلر جو ہے وہ اڑ سکتا ہے تو ٹائم ٹو ٹائم کپڑے بھی اٹھا لیں اور ٹائم ٹو ٹائم آپ اپنے پرندوں کے لیے چھت پہ جو ہے وہ پانی باجرہ کھانا پہ ہی نہ ضرور رکھیں میں آپ لوگوں کو ساتھ ساتھ بولتی رہتی ہوں اس دی بولتی ہوں کیونکہ بہت گرمی ہیں بہت زیادہ اور پرندے جو ہیں وہ گرمی سے بیچارے میں جب چھت پہ آتی ہوں تو وہ گرمی سے موں کھول کے چلوں کی طرح ہی در اوڑ رہتے ہیں اور کسی نے پانی وغیرہ نہیں رکھا ہوتا تو آپ لوگ پلیز پرندوں کے لیے چھت پہ پانی اور باجرہ ضرور ضرور رکھیں گے ٹھیک ہے صدقہ جاریہ بھی ہے اور چھوٹے چھوٹے سے پرندے ہوتے ہیں ہمیتے بڑے بڑے انسان ہیں یہ دیکھیں میں نے یہ باجرہ بھی ڈالا ہوئے اور یہ پانی بھی رکھا ہوئے یہ اس میں مٹی کے برطن میں اس لیے رکھا ہے یہ بہت تھنڈا سا رہتا ہے پانی اور دوسرے برطن میں رکھو تو وہ ہیٹ سے اتنا گرم پانی بھی ہو جاتا ہے کہ پرندے پھر وہ بھی نہیں سکتے تو آپ لوگ ضرور ڈالیں اور اللہ تعالیٰ ان چیزوں کو دیکھ کے یہ انسانوں پر بھی رحم کرتا ہے تو آپ لوگ بھی رحم کریں اور اچھا ترلہ نے دی یا تو ضرور پانی وغیرہ رکھیں یہ ویو ہے سامنے کا آج میں نے جانا تھا باہر صبح ناشتے کے لیے بڑا ہی مزہ آتا بہت تھی اوثنٹک سا نا ولاغ بنتا ایک منہ ادھر جانا تھا پھر ایک دن میں نے جانا ہے دعوت کے ساتھ ایک اور جگہ انعام ریسٹورنٹ وہاں پہ جا کے کھانا کھانا ہے میں کتنیوں انڈ ہو جائے گا وہ کھانا اتنے مزے گا ناشتہ تو چل کے لیے مجھے کرنا ہے کیونکہ آپ لوگوں کو پتہ ہیں مجھے صبح کا ٹائم بہت ہی زیادہ اچھا لگتا ہے اور جو انعام کے پاس انعام ریسٹورنٹ جانا ہے وہاں کا کھانا چاول میں کہ تو یہ امیزنگ ہے وہاں جانا ہے اور ایک دن میں نے کہاں جانا ہے ایک دن میں نے جانا ہے کئی اپ سی تو اب ظہور سے مہمان بھی آنے ہے تو آگے کے بلوگ ہوں گے ان کے ساتھ اور پتہ نہیں آگے بلوگ بنتا ہے کہ نہیں بنتا آج پھر میں سو گئی تھی کام تو میرے بہت ہوتا ہے زندگی کے بہت سارے کام کی ہے کیونکہ مہمان آرہے ہیں اور میری امی کو میں نے دیکھ لیا دیکھو میں نے کہاں دیکھا ہے وہ کہاں جاری ہے میری بھپو کے گھر جاری ہے یہ اب آئیں تو میں ان سے پوچھتی ہیں کدھر گئیں کی اور چلیں آئے ہو پاس کو بلوگ آپ لوگوں کو اچھا لگا ہوگا آپ کو پتہ نہیں ہے ابھی کہ نہیں ہے اور اپنا رکھئے گا ڈھیر سرا خیال اور اپنے دل کی جو خواہشات ہیں آپ کی دل کی جو خواہشات اللہ تعالیٰ انہیں پورا کرے آپ کی دعاوں کو قبول کرے اور ملیں گے نیو بلوگ نیو ریسٹی نیو ویڈیو کے ساتھ با بائی خوبصورت سی شام کے ساتھ امی کے ساتھ ایک ایک کپ چائے بھنائیں اور پیئیں اور گپ شپ کریں میں بھی یہی کرنے لگی ہوں بھی تمہارٹر اور لسن ہی اٹھ ہوگا اس کے لسن ڈالتے ہیں اس کو دیکھیں اور یہ کھٹی لسن اور بیسن ہے اس کا مکشر بنا لیں گے پھر یہ ڈلے گا کڑی میں لسن جو تھا وہ کافی زیادہ دارک ہو گئے دو تمہارٹر میں نے پہلے ڈال دی اب یہ دوبارہ سے یہ والے اور اب اس میں ڈالیں گے کیا ہے میٹھی ڈالیں گے اور پھر ہم اس میں ڈالیں گے نمک میر کے خلدی لال میر خلدی تھوڑی سی اور لال میر ساتھ ہم ڈالیں گے اس میں نمک اور یہ ڈال دوں ہما اور پھر ہم ڈالیں گے سیتھی میر یہ میں ڈال دیں گے اور اسے کریں گے مکس اس کا صحیح پیسٹ بنانے اس میں پہ مطلب گل جائے پھر اس میں ہم ڈال دیں گے یہ یہ ہے کھٹی لسی اور بیسن کا مکچر یہ دیکھیں گے پیسٹ بن چکا ہے سارا ٹھیک ہے اب اس میں ڈالیں گے یہ والا مکچر ممہ یہ ہو گیا ہے نا یہ ڈال دیں بسم اللہ رحمان الرحمن الرحیم اور یہ ڈالیں گاوی جائے یہ ڈالیں گاوی جائے ٹھیک ہے اب اس کو پکاو وہ مووی میں تھا نا چباو اس کو پکاو 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 کافی دیر پکاو اس سے بہت زیادہ ایک جگہ ہم نے ڈال دیا اس کا اب ایک اور چکڑ دے گا پھر یہ پکتے پکتے نا پکھی جائے گی کڑی میں نے تو کہا تھا اگنا ڈالیں گے کب دانے میں نے پکتی رہ گیا اس پر میں نے کہا تھوڑا ابر جائے گی تھوڑا پانی تو جدی ابر جاتا ہے پس کوئی نہیں ابھی مکچن میں ہوں اب یہ پک رہی ہے کڑی کیونکہ گوش کھانے کا کوئی ارادہ نہیں یہ گوش ہم نے نکال کی بھی رکھا ہوئے تب سالن والا کھانے کا ارادہ نہیں وہ ہم نے چھوٹی سی چھوٹی سی مینی باربی کی کرنی ہے جیسے مینی ولوگ ہوتا ہے اور بس اب یہ پکے اور میں کتن سٹ کرلوں اور یہ ہے سبس پیاس یہ بھی ڈالے گا کڑی میں بہت مزے کا ٹیسٹ دیتا ہے اس کو دھوکے میں نے رکھ لیا ہے اور یہ ڈالے گا اس کڑی میں تب اس کا ٹیسٹ بہت یہ ہے پہاڑی کڑی کونسی کڑی ہے مینو پہاڑی کڑی بہت ہی مزے کی تھی اس میں پکوڑے نہیں ڈالتے ڈالنا چاہو تو ڈال لوگ پہر ضروری نہیں سوپ کی طرح ہوتی ہے سوپ کی طرح بہت لزیز تو جی میں نے اور دعوت نے کہا باہر کا چکل لگا کر آتے ہیں تو ہم لوگ باہر گئے پر مجھے لگا کہ آج عید کا چوتھا دین ہے تو باہر رونکے لگیں گی اور باہر تو کوئی رونکے نہیں لگیں گی کچھ اس طرح کی خاموشی اور بہت ساری دکانیں بند تھی تو ہم لوگوں نے کیا 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 وہ بھی دیکھیں ہم لوگ ہمارے ساتھ مل کے یہ ہے اپٹ آباد کا مین سٹاپ ہے یہاں سے جاتی ہیں گاڑیاں لہور پنڈی اسلام آباد گلگت اور یہ رکشہ یہاں پہ نہیں ہوتا جو کہ آج نظر آئے یہ پتہ نہیں کیوں نظر آئے مجھے رکھتا ہے ہریپور میں رکشے ہوتے ہیں اپٹ آباد میں رکشے نہیں ہوتے ہیں میں آپ کو بس ٹاپ بھی دکھاتی ہوں جہاں سے ہم لوگ لہور جایا کرتے تھے یہ بس ٹاپ بھئی یہ بس ٹاپ ہے بس چلو چلو یہ سارا بس ٹاپ ہے بہت بری حالت ہوتی ہے کوئی خوشی نہیں ہوتی آنے کی بس یہاں پہنچ کی ہم لوگوں کو کچھ نہیں آتا بس ہم گھر پہنچیں اور یہ سامنے بھی بس ٹاپ ہی ہے یہ بھی بس ٹاپ ہے یہ بڑا والا صحیح یہاں بس ٹاپ ہے یہاں پہ بس ٹاپ ہے یہ بزار ہے یہاں پہ ڈائیو کا ہے اور کس کا ٹاپ ہے یو ٹون کا یہاں پہ کھانے پینے کی چیزیں بھی ہیں یہاں پہ کھانے پینے کی چیزیں بھی ہیں ہاں پہ کھانے پہ کھانے پہ میں یہاں سے ایک منڈی بھی آتی ہے یہاں سے ایک منڈی بھی آتی ہے منڈی کی تر کوئی میں ہاں سے ہاتی ہے وہ جو مشلی بزار والی منڈی ہے یہاں ساں جانا ایک یہاں پہ منڈی ہے منڈی یا نظر فرورت والی اچھا خاصہ سستا مل جاتا یہاں سے سامان پتہ نہیں وہ ادھر کو ہے کہ ادھر کو ہے پر وہ کہیں کو ہے میں آپ لوگ کو کبھی دکھاؤں گی یہ ایک بڑھ مجھے کی جیز آپ کو آتی ہے ہاں یہ اپنے میں اسکندر اندولیٹ جن ہے واو میں تو اونر آتی ہوں میں اسکندر میں آتے مجھے تو یہ ہے ہمارا خوبصورت اپٹا باد اور میں نے آپ کو بس ٹاپ بھی دکھا دیا یہ کیا ہے یہ کچھ ہے دیکھیں پڑھ لینا ہاں یہ دیکھیں ہاں یہ دیکھیں اب ہمارے میرے اور داؤت کو کچھ ولوگز ہیں جو ہم لوگ کھر سے باہر بنایا کہیں گے کچھ جگہیں آپ کو اپنے باد کی دکھاؤں گی میں خطرہ ہوئی یہاں میں اسے چوری شوری کا بول نہیں ہوتا پر پھر میں مرے دار رکھتا ہے کہ کون ہے میرے باس کھینٹ پونچینہ لے یہ یہ ہاں یہ والا بزار ہوتا ہے یہاں پر فروٹ وغیرہ بہت لگتا ہے یہاں سے پر یہ سستہ نہیں ہے ایک دفعہ میں آئی تھی یہی سوچ کے کہ یہاں سے سستہ فروٹ ملتا ہے اور سچ میں اور جگہوں سے بہت زیادہ مہنگا تھا یہاں پر فروٹ اور یہ اوپر ہے مچھلی بزار یہاں سے بھی فروٹ نہ سستہ ملتا ہے مطلب یہاں سے ملتا ہے یہ پیچھے والا نہیں مجھے لگتا ملتا تھا چلیں ہم میں آپ کو وہ دکھاتی ہوں یہ ہے فروٹ یہ ہے مشھلی بزار اور یہاں پر اپٹ آباد میں پورے بارہ مہینے آپ کو مشھلی ملے گی وہ بھی فریش یہاں پر ہوتی ہے وہ یہ ہے ہمارا سارا کا سارا بزار بہت بڑا بزار ہے پر اس میں سارا کچھ بند ہے آج مجھے لگا یہ پولی سریشن ہے مجھے لگا آج کھل گیا ہوگا سارا بزار پر یہ بڑی بات ہے یہ ابھی تک بند ہے کچھ شاپس کھلی ہیں یہاں پر رونک ہی رونک ہوتی ہے اب کچھ بند ہے اب ہم کدھر جا رہے ہیں آپ دیکھیں کدھر جائیں کیا خریدے ہیں ابھی ہم نے آڈو ہی خریدے ہیں داود آیا ہے بیکری چیز لینے کے لیے دیکھتے ہیں چیز لینے کے لیے کیا خریدے ہیں ہاں ڈزائن چیز لینے ہاں ڈزائن چیز لینے ہمیں گلاو ان میں سے کسی کو کیک ایک ہانیسا تو آپ کے ساتھ ساتھ بھی ایسا کہتے ہیں مجھے ایموشنز ایساں اچھا ایک ہوتا ہے میری بین سار نا وہ ایک ہوتل کے باہر کھڑا ہوتا ہے تو اندر نا وہ کھانا بنا رہا ہوتا ہے وہ بڑا سکودا سا ہوتا ہے ہاں ہاں وہ بڑا سکودا سا ہوتا ہے وہ اسے بولتا ہے کہ تم یہاں ترات جاؤ اس دریس کے پاس ایک روٹی ہوتی ہے تو وہ اس روٹی کے ساتھ اس کی خشبو کے ساتھ کھانا کھا رہا ہوتا ہے اس کی روٹی ختم ہوتا ہے پہلے انتظار کرتا ہے اس کی روٹی ختم ہوتا ہے وہ بولتا ہے پہشلی کے پاس تو وہ اسے کیا کرتا ہے تو وہ اسے کیا کرتا ہے کازی کے پاس لے کے جاتا ہے کازی کو کھارا کے ساتھ آتا ہے کازی بڑا سکھان ہوتا ہے اس کی کھائی تو ہے اس میں اس کو کیا بولوں اس کو کیسے عبس کرے گرتی دونوں طرح سے بند رہی ہے لیکن وہ اتب غریب بچھا اس نے کیا کیا اس نے اسے بولا ہے چلو تمہیں کام کرتے ہیں تمہارے پیسے ملیں گے ہاں ہوتے ہوتے یہ بہت ہی تیارہ ہے اور میرا بڑا دل تھا مورننگ میں ہم ایک دن آشان کرنے کی ضرور رائے گا لیکن ہمارا ٹائز جاتا ہے آہم پس اب کیا پھلاؤں گا ہمارا ٹیارہ لگ رہے راکی بھائی کھار سے گھتے ہیں یہ ہے آئیسکریم کھا جکھنے پیس یہ ہے یہ ہے سچی پہنے کبھی بھی آپ پریشان ہو بندے کا دل نہیں کرتا بھائی جانے کا اتنا بہت ہوتا ہوتا ہے پر نکل جانا چاہیے نکل جاؤ بھائی گھر آؤ تو سمون ہی سمون ہو جاتا ہے دماغ کو اور انشاءاللہ انشاءاللہ بہت جلدی ہم لوگ گاڑی بھی نہیں بھی گاڑی کا ایک ایک ٹھیک گاڑی کا ہے بھائی کھے 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 بھائی کھے 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 بھائی کھے کھے ہم سب اس پر پر یہاں سے پیدر ٹھی اور نے ایک کو نے کیک لے لیا اور بھی دو ڈیڈکا چوتھا دین ہے اور اید کی چوتھا دین ہے ہمارے اپنے پر پہ بھی ڈیڈکے بندے کھے گچھے وہ گچھے والا پیسے بے اس ٹھونگے گچھے یہ ہے لےڈ گارڈن کا روڈ اور یہ اس کی انٹری کا گیٹ ہے بتا رہی ہوں اور یہاں پہ ایک ریڈونین بھی ہے اور یہی پہلے ناماتل سے جانا جسی سپن ہے جسی سپن ہے جسی سپن ہے ہاں وہ دیکھا پہلے پورا بورڈ لگ گیا پہلے ایک ہی بورڈ لگا تھا پہلے ہندر ہندر روپیز نہ بڑھتا تھا آپ تو چودہ سپنہ سو کڑائی ہو گی یہ خالی اور یہ چر چر پر بڑھ گئے یہ میں کسی دن مہار نہیں جیسے میں ناشتے پہ آنگی ناؤسم میں آپ کو یہ ساری چیزیں باری باری دکھاؤں گی پہ بہت مزا ہے گا آپ لوگوں کو دیکھیں اور یہ سائیڈ بہت ہی پیاری ہے سکون گے ریلیکسنگ سائیڈ آئی ہے اب یہ نظر تو نہیں آئی گی کسی روشنی علی جگہ پہ جا کے پھر آپ کو دکھاؤں گا یہ ہے کالیج روڈ اب یہ بھی نظر تو نہیں آئے گا آپ لوگوں کو پہ میں کسی دن سوپہ دکھاؤں گا یہ مین مین رات کے ٹائم رات کے ٹائم بہت سکون یہ کالیج روڈ ہے یہ کالیج روڈ ہے یہ کالیج روڈ ہے کالیج روڈ ہے اس کے بہت سائیڈ یہ کالیج روڈ ہے یہ کالیج روڈ ہے اور یہ جہاں ہم دو دوں یہ اس پہ در دیکھتا ہے یہ کھوڑی ہوتے ہیں بہت سارے ہائی آپ ہم اسی رنگ آئر کیے جہاں ایک ایک در دل نہیں پھائرا کریں سپہ کے ٹائم یہ بہت پیاری بہت سکتے ہیں میں آپ کو مین مین بھی چکے ہیں ان کا نام لے کہ آپ کو ہمارے کو مدد ایڈریس لے تو یہ ہم نے چیزیں لے لیں کیا ادھر دیکھو ہم 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 ہم